نمسکر دوستو میں نورتن نائک آپ کا اپنے سماج کے اس یوٹیوب چینل پر سواگت کرتا ہوں دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جگدیپ چنگ نائک کی جو کتل ہریانہ سے ہیں جگدیپ چنگ نائک نے کرچی جگت کے اندر اپنا ایک الگ ہی مقامہ سی رکھیا ہے جگدیپ چنگ نائک مسروم کی خیتی کرتے ہیں تو چلیئے سنتے ہیں اس کی کہنی انہی کی جوانی اگر آپ کے پاس بھی ایسی کوئی سٹوری یا لیک وغیرہ ہے تو آپ ہمیں ہمارے فیس بک پیج ہم نائک پہ بیج سکتے ہیں تو چلیئے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں نمسکر دوستو میرا نام جگدیپ سنگ نائک ہے میں کتل ہریانے سے ہوں اور میں ایک سکسیس فرمر ہوں میرا مسروم کا کام ہے مسروم کے ساتھ ساتھ مطلوبی مدومکھی کا بھی کام ہے میرا مدومکھی کے ساتھ میں نے اپنا ایپی او بنایا فرمر پروڈیوشر کمپنی بنایا ریجیسٹریڈ تو ابھی لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے پاس ریجیسٹریشن نہیں ملیا ریجیسٹریشن لوگ ڈاؤن جیسے کتم ہوگا کتم ہوگا کتم ہوگا کے بعد ریجیسٹریشن مل جاگا گروپ کا مطلوب پین نمبر سبھی چیز مل جائے گی تو میں سبھی ساتھیوں سے مطلوب کی اپنے سٹوری بھی بتانا چاہوں گا شروعات میں لگ بگ اس فیلڈ میں اگری کلٹر فیلڈ میں میں دوزار چیزے ہوں اس کے ساتھ میں میں پڑھائی بھی کرتا تھا اور کیا تھا کہ ہمارے پروڈیوشر کی اپنی کچھ بارہ سے دوزار بارہ سے میں ہیں مشروب کی کھٹی کرتا رہا ہوں مشروب کے ساتھ میں نے!」 مرک نہیں سٹارٹنگ میں م 군 مکہ کے بوکس لیا geh اس کے ساتھ میں میں نے اور کھسانوں کے ساتھ جڑ کے گروپ پانٹر لیا پچیس کرسان票 کا اور پچیس کرسانی کی ضرور جائیں جیسے کہ میں مشروب ہوگا رہا ہوں مشروب کے ساتھ میں مiman اور مکھiation کا بھی کام ہےANE ہمارے گروپ میں کوئی سبجی اوگا رہا ہے کوئی گہو گا رہا ہا ہر ایک پروڈیکٹ ہے ابھی میں بات کروں تو کچھ آؤٹ اوپ سٹیٹ بھی ہے ہمارے کور میں جیسے گی راج ستھان ہو گیا اماتل ہو گیا اور زمو کشمیر وغیرہ ہماراشتر ہو گیا مدی پردیش ہو گیا تو ان سٹیٹوں سے کسانوں سے انگی پروڈیکٹ مگو آتے ہیں اور ان کو تیل آؤٹ اوٹ اوٹ جو آؤٹ لیٹ ہوتے ہیں انسیر سیروoptan jaku ڈلی چندگڑ یا پٹیاد ہے جو بھی ہے مطلق کہیں کبھی آؤٹ لیٹ ہو آؤٹ لیٹ تو بھی تھوڑا تھوڑا سمان ذات ہے نہیں تھوڑا تھوڑا کیا کرتے ہیں کہ ہم سپلائی کرتے ہیں اپنے ساتھ میں میں تو ایک بومین کسان ہوں میرے ساتھ میں جو ساتھ وڑے کسانیں میرے مرے جو پچیس مرور رہا ہے جو میرے ساتھ میں جھوڑے ہیں ان کا پریوار کا بھی پڑھن پوشن چلتا رہی ہے اور سب سے بڑی بات ہے میں نے بہت کافی ریجیکشن اٹھائی ہے کیونکہ دو تین بار میرے کو بیجنس میں گھٹا بھی ہویا گھٹا ہونے کے ساتھ ساتھ میں میرے کو مطلقی انسلاہ بڑھایا جیسے کی اوٹری کلتر ڈیپارٹمنٹ نے میرے کو بیسٹ رینی اوارڈ سے سمانت کیا گیا اور کوڈری کلتر ڈیپارٹمنٹ نے میرے کی سمانت کیا اس کے بعد میں نائک اکتم تھامن 1941 نے میرے کو اونسلا بڑھدھائی کیلئی میرے کو منٹو سے اور گولڈ میڈل سے کو سمانت کیا گیا اس کے بعد میں اینکو ایڈرکلتر کی طرف سے کری کی طرف سے میرے کو سمانت کیا گیا ڈسٹرک کے لیول پہ اس کے بعد میرے مرتبی دو عوارڈ بھی مل چکے ہیں مرتبی بارا پر سامانی تک رہی ہوں مرتبی 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 دو اور مرتبی مرتبی مصروم کا کام سٹارٹ کریا میرے کو گھٹ آنے لگا پھر میں نے سوچا کہ دیکھو تو کوئی اپنے پاس آئی کا ساتھ نہیں ہے اس کے بعد میں میں نے کیا کیا میں نے مصروم کے پروڈیکٹ بنانے شروع کرے مصروم کی برکتی ہے مصروم کا چارہ ہے مصروم کی کینڈی ہے تو اس میں میرے کو میڈیا نے بھی کافی سہیوگ دیا اور زیادہ تر تو میں میڈیا کا عبار ہوں میڈیا نے میرا پورا سہیوگ دیا میرے کو آگے بڑھنے کا موقع لیا اور سب سے زیادہ موقع میرے کو آگے بڑھنے کے لیے کریشی ویگیان کے اندر کیتھل اس کے سینئر سائنٹیسٹ ڈاکٹر جسویر جن کا مارک درسن سے میں آج اس مقام پہ پہنچا ہوں دنیا واد دینا چاہتا ہوں ڈاکٹر جسویر کو اور پورا ایگری کلٹر ٹیم کو پورا مطلوب کی کیوکے سٹاپ کو انہوں نے میرے کو اتنا اچھا موقع دیا آج میرے ساتھ میں لگ 35 کسان جڑی ہوئے ہیں انہوں نے 35 پریواروں کا مطلوب پالن پوسن چل رہا ہے اور اس کے ساتھ میں اس کے بعد میں میں نے مدو مکھی کا سٹاٹ کیا مدو مکھی کے ساتھ میں میں نے کیا کیا کہ مسروم کے پروڈیکٹ جیسے مسروم ہوگی مسروم کے اندر آنی دیسی گائیں کا گی دیسی گائیں کا دودھ اور دیسی خانڈ دیسی خانڈ سے ہم نے برپی بنانی سٹاٹ کی اب کی بار جیسے میں نے ایک پل کی برپی بنائی تھی سوری ایک پل کی چوکلیٹ بنائی تھی بہت اچھی چوکلیٹ بنائی تھی کافی چرہ امنا کریئے میڈیا بڑھوں نے بھی اور کافی جہاں جہاں میں نے جن لوگوں کو کھڑایا تو بہت ہی تیسٹی بہت ہی بڑیا اپنے گھر پر بنی ہوئی جیابی چوکلیٹ تیار کری تھی شیب سے ایک پل سے اس کے بعد میں کئی پروڈیکٹ تیار کری ہوں جیسے ہر بل سیمپو سیمپن یہ بھی میں نے آلوویرہ یکت کئی جڑی بوٹیاں ڈال کے کیونکہ میرے گروپ کے اندر کچھ فارمر جڑی بوٹیاں بھوکا رہے ہیں تو دیرے دیرے اس کے ساتھ میں میں جیوی خیتی کے کی طرف پر بڑھنے لگا جیوی خیتی کے خود پروڈیکٹ بڑھا رہے ہوں سوڑا جڑی بوٹیوں سے خود پروڈیکٹ تیار کری ہوں ایک موسکیٹو بھی تیار کری ہے مصروں کے لیے آل آوٹ ریپلینٹ تیار کری ہے تو گریل نیچرو لے بلکل ہر بل دیشی جڑی بوٹیوں سے اویلوں سے موسکیٹو ریپلینٹ تیار کری ہے موسکیٹو تیار کری ہے اور میں بطا نہ تاؤں گا کیونکہ میرے ساتھ میں کافی کسان بھائی جوڑ رہے ہیں ہمارا مصروں کی گروپ آگے بڑھ رہے ہیں پروگریس پہ ہیں اور میرے کو مطلقی کافی آگے بڑھا جارے اگری کلتر اوٹری کلتر نبال جتنی بھی سہستہ ہے لگ بگ میرے کو آر سیٹی سینٹر ہو گیا سبھی سینٹر میرے کو آگے بڑھنے میں یوگدان کر رہے ہیں اور میں موٹیویٹ کرنا تاؤں گا کیونکہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے پاس موسکلہ نہیں ہوتا میرے کو لگ بگ تین سال لگاتار دوزار بارہ سے لے کے دوزار پندرہ تک میرے کو کئی بار گاٹھا ہوا پھر بھی میں نے اس چیز میں گاٹھا کھانے کے بات بھی میں نے بھی موسکلہ نہیں آ رہا اپنے مطلقی ججبہ کو نیچے نیجوک نے دیا اور سب سے مطلقی یا میرے دربا گیلے لیا میرے سوبا گیلے لیا میرے فیملی نے میرے کو بلکل بھی سپورٹ نہیں کریا وہ میرے کو گاڑیا دیرنے لگے کیونکہ تین سال لگاتار میرے کو گھٹ ہوا پھر دیرے دیرے میرے میرے کنڈیشن سودھرنے لگی اپنے دم پر بائیک لی کیونکہ فادر کی ایکس پر ہو گیا تھا دوزار چودہ میں اس کے بعد پریوار کا میرے بوزہ پڑیا پھر بھی دیرے دیرے میں نے اپنا پایادان اپنا مطلق کی سٹینڈ خود اتیار کیا اس کے ساتھ میں میں نے لوگوں کو دکھایا کہ دیکھو لابا نیٹو چلتی رہتی ہے انسان کا سب سے بڑا ہونسلہ ہوتا ہے اگر ہم اپنے ہی ہونسلے بلند رکھیں گے تو سپلتا ہمارے پیچھے دوڑے گی اب لگ بگ دوزار دس میں میں کام کی تلاس میں تھا جن لوگوں کے پاس میں کام جاتا تھا وہ میرے کو درارتے ہیں آج وہی لوگ میرے پاس آرے کام کے لیے کہ آپ کا کام اچھا آپ کا گروپ کام اچھا کر رہا ہمارا پروڈیکٹ بھی آپ اپنے گروپ میں آگے سیل آؤٹ کرو ہمارے کو بھی لو مطلو کی میں ان کا بھی دنیواد دینا چاہوں گا جنہوں نے میرے کو درار تھا مطلو میرے کو ٹھوکر لگی تھی اس کے بعد میں اچھا پھل کر رہا ہوں اچھا اس کے ساتھ میں میں نے سب سے بڑی بات ایک چیز ہو رہا کہ وہی کسان جوڑے مدومکھی اور مسروم کے اندر جو بھومی ہین کسان ہے اگری کلٹر لینڈ لیس ہے اگری کلٹر لینڈ لیس ہے میں ابھی کافی اچھا کام چل ہمارا ریجیسٹ ہو ہونے کے باد میں کیونکہ لیبل ہو گیا بھی مسروم کی برفی بغیر بھی ہر ایک چیز کی ویجی ٹیبل میں جیسے ویجی ٹیبل میں ہر آج مٹ رہا لوکی ہے کئی پرکار کی سبجیوں سے برفیا بنا رہے اور پروٹ کے اندر اب فروٹ کی بباس کروں گا فروٹ کے اندر بھی ویجی ٹیبل بنا نی سرو کر دیا جیسے کی سیب پپیت تا کیلہ انگی چاکلیٹ بغیر بنا نی تیار کر دیا اور چاکلیٹ کے ساتھ میں ٹافیا ٹافیا بنا نی سرو کر دیا تو کافی اچھا کام چل رہے کافی مطلب کی ڈاٹا میرا ڈیٹیل ہے تو میں سبی ساتھیوں سے یہی کہنا چاہوں گا اگر کچھ بھی کام کرنا تو اپنے وسلم بلو اندر رکھی اپنے دم پر کریے جانی آد موسیقی